شیر افضل مروت کے خلاف ایک بڑا جال تیار ہو گیا عمران حان کے ساتھ جیل میں وکیل کے ہمارا تیسرا شخص وہ کون تھا شاہ محمود قریشی اور عمران حان کے خلاف ایک بڑا فیصلہ سائفر کیس کا کس نوعیت کا آیا جنرل باجبہ اور فیض حمید کو اب نواز شریف نہیں بلکہ اللہ پوچھے گا یہ کیسا گورکتندہ ہے آج اس پر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورکتندہ براہ قریشی آپ سے محاطب ہوں آج شیر افضل مروت کے خلاف جو ہے وہ افیار دارج ہوئی گزشتہ روز لیکن آج وہ سوشل میڈیا کی زینت بنی اور سامنے آئی افنان اللہ اور شیر افضل مروت کی جو آپس میں لڑائی ہوئی تھی جس کے بعد ایک انٹروبرسی پیدا ہوئی کس نے کس کو کتنا مارا کیا ہوا کس نے نائنصافی کی کس نے کس کو یہودیوں کا ایجنٹ کس کے باپ کو گالی دی پھر وہ جتنے بھی حالات ہوئے تھے اس کے بعد جوید چودری صاحب کا موقف آیا مگر افنان اللہ نے جو افیار ہے وہ ان کے خلاف کروا دیا کہ میری اوپر برازن ہوا مجھے بڑا مارا گیا مجھے بڑی تکلیف ہوئی کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں کی غلطی تھی کسی کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا مگر اب افیار جب ہو گئی تو اس کی صورت میں شیر افضل مروت کے خلاف ایک طرح سے جال تیار کیا گیا پہلی ناکامی افیار ہونے کے بعد ان کو کیا ہوگی کہ وہ اگلے تین چار دن میں اس برطانیہ میں آنا چاہتے تھے یوں کے جانا چاہتے تھے ایک تو وہ معاملہ رکھ جائے گا یقین ان ان کا نام افیار کی وجہ سے اس سیل میں ڈیال دیا جائے گا اور وہ عمران خان سے مشاورت کرنے کے بعد اپنی کچھ ذاتی کاموں کے سلسل میں برطانیہ آنا چاہتے تھے پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے شیر افضل مروت کے جو برادرین لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا شیر افضل مروت کسی وہ طرح سے کابون ہی آ رہے تھے یہ جبیل چودری کے ہی پروڑام میں سارے لوگ لڑتے ہیں پھر افیار ہو گئی ساری حلقیں کر لی گئی تو شیر افضل مروت کے گرد گرہ تنگ کرنے کے لیے یہ جو افیار ہے یقین ان پاکستان جیسے نظام میں یہ کافی ہے تو اس طرح سے ان کا جو ٹائم ہے ایسے وکیل اور عمران حان کے حمایت کرنے کا وہ ایک تو تقسیم ہو جائے گا اس طرح کے کیسوں میں ہو جائیں گے کہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ افنان اللہ والے کیس کو بجا بنا کے کسی وکیل کوئی دنیا سے اٹھا لیا جائے کہیں سزا دے دی جائے کہیں کچھ بھی ہو جائے تو یہاں پاکستان میں لڑتے دو کوئی ہو رہے لیکن تیسرا فائدہ اٹھا لیتا ہے تو ایسی حرقیں ہو سکتی ہیں عمران حان کو جو وکیل کی صورت میں دوستوں کی صورت میں ورکرز کی صورت میں شرفضل مروض جیسے لوگ جو ملے ہیں یقیناً ایسے لوگ بڑی کم جماعتوں کے پاس ہیں جو اتنے بولڈ اور اپنے لیڈر کو مشکت کہیں اور ان کا ہاتھ بھی چھومتے پھی رہے ہیں ان کی وقالت بھی کریں اوٹ آف کی بے جا کے جتنی کوششیں اور کافشیں ہو سکتی ہیں وہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ کسی کو بسند نہیں اور خاص کر اگر ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف یا عمران حان کے ساتھ ہے دیکھتے ہیں اس فی آر کی وجہ سے شرفضل مروض جو ہیں وہ برطانیہ آ سکیں گے یا کہ نہیں یا اس فی آر کی وجہ سے ان کے اوپر کس نویت کی چیزیں آگے چل کے ہوں گی عمران حان کے ساتھ جب جیل میں ناہیم اہیدر پنجوتہ نے ملاقات کی تو انہوں نے باہر آ کے بتایا کہ وہاں ایک تیسرا شخص بھی تھا جس کے بارے میں عرشد شریف سوال اٹھاتے تھے وہ کون تھا تو یہ اسی میٹ میں سے ہے اور یہاں پہ آپ اے فی یہ دیکھ لیں یہاں پہ ٹریفک پولیس دیکھ لیں اس حدارے کے لوگ ہر جگہ کے اوپر مجود ہیں اور اسی طرح سے جب ناہیم اہیدر پنجوتہ اور عمران حان آپس میں بات کر رہے تھے تو پہلے تُن کو کہا گیا آٹھ پانچ ملک کے بعد دو ملک کے بعد اٹھیں اٹھیں بس کریں وہ جو تیسرا شخص تھا عمران حان بھی ادھر ہیں مجودہ بھی ادھر ہیں سرگوشیوں کر نہیں سکتے بلکل ساتھ اوپر پیچھے ایک شخص کھڑا ہے جو کہ ان کی بات سن رہا ہے اور یہ وہی شخص ہے جو بات نے سن کے سب کو بتائے گا جہاں جہاں بتانی چاہیے جہاں جہاں باتیں ان کی جانی چاہیے اور جنہوں نے ان کو کھڑا کیا تھا دیکھئے کہ آئین اور قانون تو ملک میں ہے نہیں یہ تو بتانا ضروری ہے قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی قیدی سے ان کا وکیل یا کسی قیدی سے ان کا رشتدار دوست یا کوئی بھی آن وہ خاص بات کر رہا ہو تو یہ ان کی پرائیویسی ہوتی ہے یہ قانون اجازت دیتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی نہ اور وہ آپس میں بات کریں تو ایسی صورتحال میں جب کوئی وکیل مل رہا ہو خان صاحب کے ساتھ تو وہاں پہ ایک سنتری اور اس طرح کو اپنے ملک میں محفوظ نہیں تو آپ کریں میشت ٹھیک آپ جائیں زراعت کی طرف آپ اور کموں میں لگے رہے ہیں اور دشمن جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر چیزیں کرتا رہے گا ہے کیا ہے آپ کو تو سوٹ کرتا ہے الیکشن دلے ہوں گے جتنی بھی دعشت گردی ہو جائے گی عبام مرتی ہے تو مر جائے عبام کی کس کو پروائے ایسے لگتا ہے وہ کوئی اور ریاست ہے اور یہ جو پاکسان کے لوگ مر رہے ہیں یہ کوئی اور ریاست ہے اور دوسری ریاست کو کوئی فکر نہیں ہے اس ملک کے بے شک لوگ جو ہیں وہ مر جائیں دنیا سے چلے جائیں کچھ بھی ہو جائے مہنگائی ہو جائے الٹا اور ان کے اوپر بتانی کس طور کی دشمنی تھی جس کا آج بدلہ لے رہے ہیں بتانی سیاستدانوں کے ساتھ آپ کا کون سا ویر ہے جو ان کے اوپر کہہ برسا رہے ہیں تو یہ دشمنی بڑی پرانی ہے الگ بات ہے کسی نے دشمنی کی تھوڑی جنگ لڑی پھر بیعت کر لی